موسیقی فیکیلٹی آف فارمیسی گمر انورسٹی سے گزشتہ بارہ سالوں سے منسلک یہ ڈاکٹر نمان رحیم ہے جو آج کل ڈیابیٹک وونڈ اور سیکنڈ ڈگری برنڈ وونڈ کے طریقہ علاج پر خاصے کامیاب نتائج حاصل کر رہے ہیں جلے ہوئے زخم کے سادہ طریقہ علاج کے حوالے سے گمر انورسٹی ٹی وی کو تفصیلات بتائیں ایک ہی پریٹ فارم سکن کو بھی ریجنریٹ کرے وارٹر لاز کو بھی پریوینٹ کرے اکسیجن اور کاربنڈا ایکسائٹ کی پرمیشن کو بھی فیسلیٹیٹ کرے وونڈ ایکزوڈیٹ کو ایڈزارب بھی کرے اور کنوینینٹ بھی ہو کاسٹ ایفیکٹیو بھی ہو اور سب سے امپارٹن جو پیشنٹ کمپلائنس ہے اس میں ہم نے مختلف کیمیکلز استعمال کرتے ہوئے وہ کیمیکلز جو کہ ہیومن کے لئے ٹاکسک نہیں ہیں اور جو زخم کو بھی خراب نہیں کرتے ہم نے وہ استعمال کرتے ہوئے ایک سیمپل پالیمریک فلم بنائی اور اس پالیمریک فلم کی جب ہم نے فیسیکو کیمیکل انیلیسیس کی تو اس سے ہمارے پاس بڑے ہی سٹیسفیکٹر ریزارٹس آئے تمام فیسیکو کیمیکل انیلیسیس کرنے کے بعد جب ہم انیمل سٹیڈیس پہ گئے تو ہم نے جو ہمارا جو کنٹرول گروپ تھا وہ تقریباً اٹھائیس دنوں میں اس کا وونڈ مکمل ہیل ہو رہا تھا اس اٹھائیس دن کے ڈیوریشن کو ہم نے ریڈیوس کر دیا ہم سکسٹین ڈیس پہ لے آئے ہماری جو ڈیولپ فرمولیشن تھی یا ہماری جو ڈیولپ پالیمریک فلم تھی وہ سولہ دنوں میں وونڈ کو مکمل ہیل کر رہی تھی شگر کے مریضوں میں زخم کے فوری خاتمے اور آسان علاج پر استحقیق میں بینہ کسی سائیڈ ایفیکٹ کے سادہ انداز میں علاج کو ممکن بنایا جا رہا ہے شگر کے مریضوں کے جو زخم ہوتے ہیں اس میں فری ریڈیکلز بہت زیادہ بنتے ہیں تو ہم نے اس کے لئے بھی ایک پیٹ فارم ڈیولپ کیا اور اس کی جب ہم نے تمہاراں فیزیکو کیمیکل انیلیسیس کی تو الحمدللہ بڑے سیڈیسفیکٹری ریزلٹس آئے ہمارے پاس پھر ہم اسی پیٹ فارم کو انیمل سٹیڈیز پہ لے گئے انیمل سٹیڈیز میں ہمارے پاس جو کنٹرول انیمل گروپ تھا جس میں پہلے ہم نے ڈیابیٹیز انڈیوس کروائی اس کے بعد پھر ہم نے ان میں اوپن انسیشن وونڈ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس میں سکن مکمل ریموو ہو جاتی ہے اور وونڈ ایکسپوز ہو جاتا ہے وہ کریئیٹ کیا ہمارا جو کنٹرول انیملز تھے وہ پہنتیس سے اٹتیس دینوں میں ان کا وونڈ کلوز ہو رہا تھا جبکہ جو ہماری فرمولیشن تھی وہ اٹھارہ دینوں میں وونڈ کو مکمل کلوز کر رہی سمپل آپ ایک قسم آپ اس کو جیل کہہ سکتے ہیں جیل ٹائپ میٹیریل ہوگا وہ مریض خود ہی اپلائے کرے گا اس کو کسی بھی پروفیشنل سپرویشن کی ضرورت نہیں ہے ہماری جو ڈیویلپ فرمولیشنز ہیں ان کی کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے جو سیکنڈ ڈیگری برن ہونڈ کیلئے ہم نے پیٹفارم ڈیویلپ کیا ہے میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ جسٹ ایک سمپل پولیمرک فلم ہے ناتنگ ایلس اس میں کوئی میڈیسن نہیں ہے اس میں کوئی ڈرگ نہیں ہے یہ ایک نیچرل پولیمر ہے جس سے ہم نے یہ بنائی اور اس میں مختلف طریقوں سے ہم نے اس کا جو پور سائز ہے اس کو انجینئر کیا اور اس طرح انجینئر کیا کہ یہ سکین ریجنریشن کو تو فیسلیٹیٹ کرتا ہے لیکن بیکٹیریاس کو الاؤ نہیں کرتا وونڈ میں اندر جانے پہ اس کے بعد واتر جو لوس ہے اس کو بھی پریوینڈ کرتا ہے تیسرا جو وونڈ میں یا زخم میں جو ایکسوڈیٹ بنتا ہے اس کو بھی یہ ایڈزارپ کر کے ریموف کرتا ہے کوئی ایریٹیشن نہیں ہوگی کوئی برننگ نہیں ہوگی پیشنٹ کمپلائنس بہت ہم امید کر رہے ہیں بہت اچھی ہوگی پی ایج ڈی کے سٹوڈنٹ محمد علی بھی اس پروجیٹ پر کام کر رہے ہیں ادارے کی جانب سے دی گئی سہولیات پر خاصے مطمئن دکھائی دیئے ہمیں ہر قسم کی فیسلیٹیز یہاں پر پروائیڈ کی گئی ہیں ہمیں یہاں پر آپ نے دیکھا کہ لیب میں ہم ریٹس بھی لائے ہیں شاور سے اور دوسری بھی ایکویمیٹس جو بھی چیزیں ہمیں یہاں پر ضرورت پڑتی ہیں وہ ہمیں یہاں پر جب بھی میں اپنے ریسرچ پروجیٹ پر یا کسی بھی ٹاپک پر کسی سے بات کرتا ہوں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم جو ہے نا ان کے برابر ہی چل رہے ہیں کئی بھی کسی بھی لیول پر ہم ان سے کسی سے کم نہیں ہیں اس تحقیق میں زخم بھرنے کے بعد جلی ہوئی جگہ پر نشان کے خاتمے کو بھی خصوصی طور پر مدنظر رکھا گیا ہے اسے مریض کا فیس جل گیا ہے آکھ سے جل گیا ہے تحقیق سے جل گیا ہے کسی اور چیز سے جل گیا ہے الیکٹرک شاک سے جل گیا ہے اب فیس ایسی چیز ہے کہ ہر انسان اس کے متعلق سنسیٹیو ہوتا ہے اب وہ ہیل تو ہو جائے گا لیکن پیچھ سکار چھوڑ جائے گا اور وہ سکار ریموف ہوتا نہیں ہے مریض جو ہے سیکالوجیکلی بہت ڈپریس ہو جاتا ہے وہ پبلک میں جانے سے گوڑاتا ہے یا اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم نے اپنی پلیٹ فارم میں اس کو بھی مد نظر رکھا کہ ہم ایسی چیز ڈیولپ کریں جو سکین ریجنریٹ تو کرے لیکن سکار کو بھی ختم کرے تو جو انیمالز بھی ہمارے پاس آئیں الحمدللہ وون مکمل کلوز ہو رہا ہے اور سکار بھی ختم ہو رہا ہے پیچھے اس پروجیکل کا سب سے اہم بنیادی نکتہ انتہائی کم خرچ میں بہترین اور بینہ درد کے علاج مجسر کرنا ہے لاکھوں کا علاج چند سو میں ممکن ہو پانا یقیناً شعبہ فارمیسی میں ایک بڑا قدم ہوگا سیکنڈ ڈگری بن وون کیلئے جو انٹرنیشنلی ہمارے پاس ڈوزیج فارمز آویلیبل ہیں وہ اگر دو قسم کی ہیں ایک ہے پلاسٹرک ٹائپ کی جو اس کو ہم یہ فلم کہتے ہیں یہ ڈرما پلاسٹ کے نام سے آتی ہے وہ ایک فور بائی فور سینٹی میٹر کا جو پیچ ہے تقریباً تری ٹو فور ہنڈرڈ یوئیس ڈالر اس کی پرائس ہے اور جو ہائیڈروجلز ہیں جل کی فارم میں آتی ہیں وہ تقریباً دس گرام جو ہے اس کی قیمت پانچ سو ڈالر ہے پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ مور دن فارٹی فیفٹی پرسنٹ پپولیشن بیلو پاورٹی لائن رہ رہی ہو ان کیلئے اس ٹریٹمنٹ کو آفورڈ کرنا ایمپوسیبل ہے تقریباً آپ اس طرح سمجھیں کہ اگر ایک مریض ہے اس کا فر ایک ایک ہاتھ جل گیا ہے اور اس ہاتھ پہ آپ وہ انٹرنیشنلی ایمپورٹڈ ایمپلانٹس لگاتے ہیں اس کو ٹریٹ کرتے ہیں تو اس کے ٹریٹمنٹ کاس تقریباً پانچ سے آٹھ لاکھ روپے اس کو لگے گی اور ہماری جو پیٹ فارم میں یہ میکسیم دو دھائیہزار روپے میں مکمل ہیل ہو جائے گا وائس چانسلر گومل انیورسٹری پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد کی جانب سے جامعہ میں تحقیقی کام پر خصوصی توجہ اور مہیا کی گئی سہولیات کے علاوہ بہترین ریسرچ ورک پر اعزازی انعام دینے کے اقدامات بلا شبہ ڈاکٹر نومان رہیم جیسے ریسرچرز کے ورک میں مزید نکھار کا باعث بنے گی کامرمن وکار اور حشمت ملک کے ساتھ عبرار احمد گمل انیورسٹی ٹی وی لیر اسمائل خان